اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور میری طرح سے آپ سب کو بارہ ربی الاول کا پر نور پر کیف دن جو ہے بہت بہت مبارک ہو تو آج آپ کو یہ نظر آجا ہوگا اور کچھ سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ مکعی کا آٹا ہے اور یہ گھڑ ہے تو آج میں مکعی کی میٹھی روٹیاں بنانے جا رہی ہوں تو میں نے سجابی پر شیئر کروں تو میں نے یہ آدھا کلو گھڑ مگوایا تھا جس میں سے یہ میں نے حاف لے لیا ہے اور کیجی آٹا تھا جس میں سے یہ میں نے حاف لے لیا ہے اور کی ٹو ٹی سپون تقریبا میں نے گھئی میلٹ کر لیا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ میں مکس کر کے اس کو اچھے سے گون دوں گی تاک یہ تھوڑا سا جو ہے اس میں لچک پیدا ہو جائے اور اس کو اچھے سے گون دیں تو باقی میں نے جو ہے پانی جو ہے وہ میں نے گھڑ ڈال کے تو اس کو ملٹ ہونے کے لیے رکھا ہوئے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے نیم گرم پانی میں جو ہے نا گھڑ ڈال دیا تھا تو یہ میلٹ ہو توکہ تقریبا تھوڑا سا غرم ہے نیم گرم ہے تھوڑا سا روٹیں پانی میں چاندے ہیں گوڑے میں ایڈ کر دیا ایڈ کر دے گا پانی میں ایڈ کر دیا پانی میں ایڈ کر دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیتی ہوں اچھا جی تو یہ میں نے اس کو اس میں جو میں نے آئیل جو ہے وہ گی جو میں ملٹ کر کے ڈال تھا اس کو میں نے اچھے سے اس میں مسل لیا ہے دونوں ہاتھوں کے ساتھ تو اب میں پانی کے ساتھ پانی اس میں ایڈ کرتی ہوں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے تو ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے اور یہ پانی جو ہے بہت زیادہ میٹھا ہونا چاہیے تب جا کے آپ کی یہ روٹیو میں جو ہے نا یہ تقریباً کچھ پورا ہوگا تو اس طرح سے میں یہ سارا ٹھگون لیتی ہوں اس طرح سے دیکھیں آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے جو ہے نا اس کو مکس کرتے جانے اور اس کو اس طرح سے گھوننے کی کوشش کرنا ہے جیسے ہم کسی چیز کی ڈو بناتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر کے اس طرح سے تاکہ اس میں تھوڑی سی لچک آئے پھر سے ہماری پھر ہماری روٹیاں جو وہ صحیح سے جوڑیں گی اور ٹوٹیں گی نہیں اس طرح سے آپ نے اس کو گھوننے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ایسے جیسے اس کو گھون دیں گے نا مسلیں گے جتنا زیادہ اتنی زیادہ اس میں لچک آئے گی تو پھر آپ کی روٹیاں ٹوٹیں گی نہیں تو بہت اچھے سے وہ بنیں گی تو یہ اس پہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے لیکن بہت مزے کی اور بہت اچھی سی جو ہے نا وہ آپ کی روٹیاں ریڈی ہو جائے گی وہ جب میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں تو پھر آپ کو سمجھ جائے گی لیکن یہ ہے کہ یہ تھوڑا موٹا ہوتا ہے پانی بھی افزارب کرتا ہے اور اس کو ملٹ ہونے کے لیے جو ہے نا میکس ہونے کے لیے اچھے سے ڈو ریڈی ہونے کے لیے تھوڑا ٹائم اس کو چاہیے ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو مسلسل گون لیں اچھے یہ دیکھیں ہماری جو ہے ہماراٹا جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا بلکل بڑے اچھے سے تو اب ہم اس کی روٹی بنانا شروع کرتے ہیں میں تھوڑا سا اس کا پیڑا لے لوں گی پیڑے اس کے بہت بڑے بڑے نہیں لینے کوشش کریں چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنائیں اچھی یہ دیکھیں اتنا سا آپ لے لیں اس کو ایسے آپ گول کر لیں یہ دیکھیں اس کا بنا کر لیا اور اس کو اس طرح سے آپ گول کر دینا ہے اچھے آپ تھوڑا تھوڑا یہ دیکھیں یہ آپ نے خوشکاٹا لینا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا اس ہاتھ پر لگایا تو اب اس طرح سے آپ نے اس کو گول کرنا ہے ایسے ایسے نہیں کرنا ہے ایسے سے کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گیا آپ نے اس طرح سے اس کو پکا لیا ہے اس طرح سے آپ نے گول کر لینا ہے اور جتنی گول ہوتی ہے اپنے کڑ لینا ہے اور پھر آپ نے تبہ پہ ڈال دینا ہے یہ دیکھیں یہ بڑے اچھا سی ریڈی ہو گیا ہے ٹوپی بھی نہیں بلکل آپ کے سامنے تو اتنی اچھی بھی لکھتی ہے پیاری بھی لکھتی ہے زیادہ دکھائی بھی نہیں جاتی تو اتنی بلکل سائز جو انا اچھا رہے گا ہمارا جو گریڈل ہے وہ بلکل جو ہے وہ ریڈی ہو گیا گرم ہو گئے تو اب ہم اس کے اوپر اس کو پلیس کریں گے اس کو گریسنگ کر لیتے ہیں اس طرح سے گریسنگ کر لیے اور اب ہم نے اوپر ڈالنا ہے اب ہم اوپر ڈال دیتے ہیں اس طرح سے آنچ جو ہے وہ آپ نے بلکل لائٹ بھی نہیں رکھنی اور بلکل جو ہے نا اس کو فل بھی نہیں کرنا میڈیم آس آپ نے اس کے نیچے جو آنچ رکھنی ہے اور آپ نے اس کو پھر پکا لینا ہے یہ تھوڑا ٹائم لیتی ہے اس لئے ہلکی رکھیں گے تو وہ بلکل خوشک ہو جائے گی اور وہ اچھے سے پکے گی بھی نہیں تو میڈیم رکھیں گے تو وہ جلدی پک جائے گی اور نرم بھی رہے گی درہا کرسپی بھی ہو جائے گی نرم بھی ہو جائے گی اندر سے تو بڑی اچھی بنے گی اچھا اس طرح سے میں نے اس کے اوپر مطلب آئل گی لگا لی آپ چاہیں تو دیسی گی لگا سکتے ہیں میں نیچے اتار کے اس کے اوپر دوبارہ سے جو ہے نا وہ دیسی گی کی کوٹنگ کروں گی اور آپ کا جیسے دل چاہتا ہے آپ کار سکتی ہیں نہیں بھی کار سکتی ہیں اگر صرف اوپر اس طرح سے آپ نے پکانا ہے تو اس طرح اس طرح سے پکانا ہے یہ ہماری بہن میں سے بہت زیادہ کرنے دیکھیں اتنا زیادہ کی ہائے مٹیاں زندیاں مٹیاں کوئی نہ فالو کریں دیکھیں زرا دیکھیں زرا پانی کی زہا بی ایر ہے ہم نے پھلی طرح سے پسانے سے چلیئے بہت زیادہ آئل میں نہیں نہیں ببھل بڑے زیادہ آئل میں میں منز اگر ہوں جو بہت زیادہ آئل میں بہت زیادہ اگر ہوں مزے کی طبیعی بناتی ہیں کچھ لوگ اس کے خوشک روٹی اس طرح بناتے ہیں لیکن مجھے کتے تو میں بپسا دیمی میں خود بھی ایسی بنا کر کھاتی ہوں یمی بنا ہی بہت مزے کی بناتی ہیں چلیں مکہی کی یہ روٹی بلکل تیار ہو چکی ہے بہت مزے کی لگ رہی ہے کرشپی اور ہمارے گھر میں یہ صدیوں سے بنا رہی ہے یہ میں دوسری روٹی بنانے لگی ہوں اس کو بھی ہم نے اسی طریقے سے بنانا ہے اس کو اس طرح سے ہم نے گول کرنا ہے ہم نے کھانی ہے بیٹ میں ہی جانا ہے اس کو بھی ہم ریڈی کر لیتے ہیں جو چینل پر ابھی نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک & شیئر کر لیں میں نے تو کھانا شروع کر دیا میں گھڑیا کی بڑی اپی ہوں ہائی تب مزک لگی تو میں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا میں نے ساتھ ہی کھانی شروع کر دیا اگر آپ کو بھی زیرز کھا رہا ہے نا اٹھا مو گھائیں گھڑ مگ گھائیں اور شروع ہو جائیں بڑی مزک بنیا ہے کرشپی بھی میٹھا بھی پرفیکٹ بنیا میرے کام ہیں میں ہی پرفیکٹ ہجز بناتی ہیں ہاں ہم لوگ تو نکب میں ہیں نا اچھا جی یہ ریڈی ہو گئی ہے تو آپ اس کو اس طرح سے اٹھائیں اسی چمچ کی مدد سے آپ اٹھا سکتے ہیں اس کو اس طرح سے اپنی پلیٹ میں لے گئے یہ ہماری ریڈی ہو گئی ہے اگر ویڈیو آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک & شیئر کرنا مات بولئے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ